موسیقی امیر المومنین صلوات دیند المسجد والمی مرفع والتلہد والبدر والہنین خبیر العلم بالحسن والحسائل سید الاولیاء امام الحدہ امیر المومنین صلوات محل سیدت الجلیلت المخضومت موسیقی سفید ریش بزرگ جتنے بیٹھے میں بی بی دلہ کب دورائے نکھ ہواس پر مہین کر کیا دیئے بابا تیدا کفن میلہ نہیں ہویا میرے بوہت بدوہ شاہ گیا ہے جس من دے دیا اپنی دیئووے سننیت بھامی سیا مہین محمد دید کرنا چاہنا بابا میں نے اتنا مارا دیں میریاں پسلیاں تٹھ گئی ہیں کاش میرا ہے تو بھیرا ہوئے آ میں نے دھرا کے لبو ہیں مہین محمد دید مہین محمد دید تی پتہ نہیں کی میں جیندی رہیے جیدہ بچڑا کربل قتل ہویا دھی شام دے ویچہ مر گئی اللہ وی ایک دعا مانگو بابا جی ہو سکتا ہے کھم اس پہنے سالا کہیں مادا جھولی اللہ بھالنمہ جا کو سمجھ آئی ہے او دیہائے نکل گئی جتنی ہیں جھولی ہیں خالی ہیں مالک ماتمی پوتر ڈے وے او بابا الہوائے جے جندہ واسطہ اللہ خالی نہیں جوان پوتر مر بن جے مات چا لی ڈین رو سے حوصلہ ویند ہے چپ کر ویند ہے مات چا لی ڈین ماما سال باد دیں من ایسی ترو سے تیرے روان من واسطے نہیں میں دوائی میں نہیں مانگوائی میں دلیل دیونا چانہ جندہ جھولیا لمرے سال سال مہا ہوں بسترت نہیں سمدھی جتے بچہ کول سمدھو کیڑا گھارے جے کو موت نہ روایا ہوئے میں نسل دردان کے رہے ماموسین میں کوئی اتنی وانڈے جڑا مسائم میں شروع کیتا ہے پردے داراندہ ہی سے یا فرمائے اس بے اولاد کرے سی یا چھوٹے بچے اس مسائب تے زیادہ گریہ کرتے ہیں ظاہران چھوٹے ہی لیکن وسیلہ بہت بڑے میں آکھیں ماں بسترتے نہیں سمدھی جتے بچہ کول سمدھو جڑے بزرگ بیٹھے ہوتا عیدے چھائے کرائے واتشے آنیاں ماما اس بچے دیا نشانیاں جڑے بھی چھوٹا بال ہوئے مادو دبی منا لے برطل رکھ لے سی کچھ بڑا تا کپڑے مربت بال کھیڈن دووے تماما کھلونے تک جڑے بھی پردے داران دے وین دلیلن بے امام سائن دے داکھر فطرت ٹھیک دورائی ایدہ پیارائی اسگردی مانو اسگرد جھولا بھائی ساگ پرابی میں ایک آلے میں دین دی زبانی مروت لفظ سڑے اناک خیمیں جل گئے بہیاں سمان چہ دیا رہیاں رباب جلو اے جھولا چھوٹ دی رہی میں نوکھرہ جلو سمجھ آئی میں نوکھرہ میں نوکھرہ جلو میں دے لفظی سمجھ آئی یہ جڑا بندہ مجلس سے حاضر آئی بابا مرہوم بھی مسائب کسرت نال پڑ دائی چولے تلوٹ لے آنے اے پینگا جلدہ رہے ماں جلیوں یہ لکڑی چھوٹیاں سگر دی ماں دے ہوتھی جلگا اور ازا کرین جملہ درائے جد امرہ الکیس تھی دنیا تو ٹوری ازا دیئے میں غسل دے منوستے کولایاں میں ڈٹھا ہے چولے دے دا منال کوئی گٹھا سجا تری ماں اے بادشاہ دی دھیئے اے بجڑا دھیرزا کرنے پڑے میں دھرا رہے بابا جی زین کربلا حسن میں پھر وین مکمل کرے سجا دیئے میں گنڈ کھو لیے زیور نہ آئے جو لے دیا سڑیوں یہ پانچ لکڑی ہیں آجائیں کچھ بندے شامل نہیں ہوئے یا تو تھکا بیٹھا ہو سی یا میرے سمجھ ہمانے کو فرق آئے ہو سی شوالے شاہ جی دور تو پورے ملک تو آئے ازادہار میں ویدہ پہاں میرے چھوٹا بھائی ازاک کرے امام سیندہ سید علی رضا جتنے ازادہار ہو جتنے ماتمی ہو جتنے سید ہو چاچا پیشاور فوجی سکونتے حمل ہوئے سادے ملکت بلے ایک لے منایا ہوئے اپنے بچے اندھے سلے بستے پڑ تک ترانہ لکھے ہوئے ایک سو پچھونجہ شہاتہ یا گھر کوئی بندہ جہ دی نوکری فوجے چھوے میڈے لاب سندہ بیٹھوے تئیدے چھائے کرے ایک سو پچھونجہ شہاتہ کچھ گستورا ٹیچران جنالے گھرائے چاہے کائے ماں اپنے بچے دی وردی دا خون نہیں دھو دھو کھو نہ لو دہ کتابہ کھو نہ لو دہ بستے پاما جوڑ بستے پاما جوڑے شوہرہ دے دھو لو صادے قترہ دھو دھلا ہوئے یہ آردی نہ دے ہاتھ ہڑھ ماتا ہوں دھلا ہوئے میں نوکھر میں نوکھر بھائی ساکھ پہلی دفعہ میں بزرگاندے عجیب وینڈ سن رہے ہیں ہائیو میں ڈالنا یہ دل دہ دار دینا اکھائیں چھ آنسو آگئے نہیں تھا بابل ہوا ہے دیواز سے وسیلہ بڑھا کے ذہنے چھک اوکی آجت لائے بھائی میں مہین سنا سال میں پنڈی قدیمی عشرہ پڑے آئی تازہ واقع ہوئے ہوئے آئی سات محرم آئی جھولے دی برنگی آئی میں یہ گل کر کے لفظ جاکھے جڑا پیشاور ظلم ہوئے اوکر بلا دیا تازہ پیا کر دیا او جوال امات میں او سید امیر حسین سے بیشاک جاندے اٹھکھل ہوتے آئی چنکورہ لیاکھیں رضوان پیشاور دی مشال کربلا نال نہ دے ایک سید ہر ذاکر دے رہے ہیں فرمایا جہا دار کیوں دا پودرے پشاور ظلم ہوئے ہیں قادلہ لکھوئی دا در آئی کربلا اے جہاں تھا روکڑا لکوئے لا اچھے ماہ دا پودرہ تھا بھلاوے یار بھلاوے میں نوکرہ بھلاوے میں نوکرہ بھلاوے تھیں ادھے پردے ہوئے ادھے پشاور قادلہ نو ڈر رہی ہاتھ نہ جھوڑو اچھے کربلا اے چھ ڈر کوئے نائی نہ کہیں مارنہ لے نو ڈر رہی نہ کہیں لٹھنہ لے نو ڈر رہی یقیناً قبول ہو گئی ہر اکھ وضو کر لے امام اسہین دے زخمہ دا ڈھیر سارا مرہم میں بیکھ لے شاء اللہ بی بی دے رمالچ میں فوض ہو گئے شاء اللہ امام اسہین دے زخمہ دا مرہم بڑھ لے باعثیت مانی جتنے بھی آکے پڑ سن چونکہ امام اسہین دے زخمہ دا مرہم بڑھ لے سارے مہمانوں مرد راتروں بڑھ لے دے یا قائم دے جڑھیاں پردے چاہیے بیٹھیں تو اگر استقبال شام ہی چوا کے پھوپی بھتری کی تو تو سزا کرین تو اے بھی سنے اکلے کل ساجی کوئی نہیں ہوں دا ایلی اسگر دیما دے ڈک سن دے ہو اے دا وفادار اے حسین دا حرم پوتر تے وارس تیلاش دھوپتے وے کٹری اسگر دیما ود ساری جنگی چھانتے نہ بیچے میں تا لفظ درار اے حسین دے سمدھی کوئی نہیں ہوں کربلا تو شام دا سفر کوئی ویلہ رات دا ایلی اسگر دیما دی اکھ لگی شائر کلم چاہیے مین مکمل کی تا دے ڈکھین لیندرے چا میں تا دے ڈک سن دے ڈک سن دے تے بیما دی راتا ود گئیے آدھا بیچھا اٹھین دے کففی اجماع میں دی مات پتار کھنائی دی بھلاو بے سائن دیما تر ترازی ہوئے جڑی ہیں جھولیاں کھالیاں مالک ماتنی بچھوے دے جنہ دے قیدی ہیں مالک رہائی دے جڑی مکروز ہیں مالک غیب تو کردنا فرماوے چار باب الحوائج ہستیان جنہ دے ذکر کر کے میں اس حدادے دے ڈک پڑھدہ پہلا باب الحوائج لاہور علی سینڈ دا وارش جناب مسلم بے نکی اگر کوئی سنن والا نہ تسلیم کردہ ہوئے چونکہ ازا خان نے سنی بھائی بھی بیٹھے ہوں دے مختلف عقیدین دے لوگ بھی بیٹھے ہوں دے اپنے اچویت راز ہوں دے بھئی ازاکران دے بنائیویا مضمونے جڑی لاہور دفنے اے علی دی تھی نہیں تو باتی غربتی گلے جڑی لاہور علی علی دی تھی نہیں تو بات علی کی دا مظلوم ہے جڑی دی اندی کبران دا پتہ ہی تھی جناب امیر مسلم باب الحوائج اس وجہ تو باب الحوائج نہیں کہ چھے پتر کربلا دے مشند شہید ہیں اس وجہ تو نہیں کہ سب تو پہلے شہید ہوئے ہیں اس وجہ تو بھی نہیں کہ زوجہ قیدوں کے بزارے چھرو دی رہی ہیں جملہ توڑا سختے سداتی موجودگی اچھ میں اشارہ کرنے تے پردش پڑھنے امیر مسلم باب الحوائج تائیں کربلا غر کے پتر دیتے ہیں اے دی اندھیاں شہید ہوئے ہیں میں احترام سعدات اولاد سیداد دل نہ لکھے میں لفظ چھپا کے ترین جھولین تک پہنچائے اے میرا علمہ تہاتے تارے کل دردے ہوئے ہیں مسائب نہیں پھڑ دیں سینڈ میری دنامِ آت کا شامِ غریبہ شہید ہوئے ہیں اور اے دی شہادت علماز آکرین ہی میں پڑھئے جی میں فجرِ لے حسن دا یتیم شہید قاسم دی پمالی شون کے تسر رولین دے ہو لیکن غربت ودی ہنے قاسم پمالوئے تا حسین کو الابا ہوئی حتح ازازم چاچِ بھدریے دی جڑی لدھی دلاش چھوڑ لئے ہیں مسلم دی دی جڑی لگتا مالوئے نا آلیا کل چادہ رہی نا حتح ازازم نا لو اہائے کر کے رومن علی سلاف لے لہم کدی آئے نا دوسرا باب والحوائج علمہ والا باس ہے کوئی یوکھی بڑھے نا منہ میں ساتھ جیتنا علاقہ ہے نا میرا ڈیر و سیب دے بندے مجلس اٹھ بیٹھے نا ساتھ شمار بھامے دلہ مزفر گڑھے جنگ دے جاکتا رہی نا چوندے روہ زیارتہ کار کر کے نا تیرینے گھردہ ماہول ہوندہ اینج محسوس ہوندہ ہے اپنے گھرے چھ مجلس پڑھ رہے ہیں سادھے علاقے چھ اے لے سنت بھائی بھی اگر کوئی مشکل آوے نا یہ جانگ دی پٹی ایسے عقیدت مند لوگ ہیں بھائی علمالے کو لبن کے منگنا چراغ روشن کرنا حاجتہ منگنیا بندے کو میں دعوے کردہ دیتھا علمالہ جے پت رویا تو میں علی ان والی علیہ پڑھ گئن سا سننی بہنے کو میں منت مند دیتھا سادھے فلان حاجت پوری ہو گئی تھی اچھا ان دروازے تے آوے سو میں کو نوکری مل گئی تا میں ان دروازے تے آوے سا اے ممبر تے ہاتھے کوئی میں دل دکھامن واسطے گل نہیں کر دیا اے او باب الحوائے جے اے دی اپنی حسرت کوئی پوری نہیں اور بندہ اگر مانگ لگے نا تو ممکن ہی نہیں جگہ آزی کو وسیلہ بنا کے منگے دے دری حاجت پوری نوک جیڑا بندہ دے میں علم تلے حاضری پکائی میں حاجت منگی میں وسیلہ عباس نو بنا کے دعا منگی دے میری دعا پوری نوئی یو بندہ جھوٹ بلیں دے یو کو منگن دے دا نہیں آنے نوئی کو ڈا نہیں آنے منگن دے میں پجلے زال اینہ نہیں ہے چھ کربلا سوال دے دی بھائی دی مجلس تو فوراں بعد سا کربلا گئے میں پنچ مقامات وفا دے قرآن دے دکھ پڑے سرداب جدہ میں غازی مولا دے دکھ پڑے لتا پپلی راجن دے ایک مولے مئی شاڑے نال وزا کے بھائی جان ایتے مولا عباس دے اگر شہادت پڑے نا کوئی دکھ ایسا نہ پڑے جیڑا ما سوما دے متعلق ہوگے نا کے بھائی جان منہ کرن دی وجہ ہونا کہ بھائی جان اے چیلے میں چھنا اے چیلے میں پچھلے چیلے اربعین دے موقع نجف دے کہیں دے ہاتھ دی کو مسطور رہی دے نالو دے دو بچے بسم اللہ بھائی جان تد انتظار اچھ کھڑا تو ساگے اکتظار نل دو بین میرے بڑے بھائی جان سکے میرے چاچے دے پتر بھائی جان تد انتظار رہی ملک علی رضا صاحب چونکہ وقفائی نا کرام نے نقیب ممبر بھی اعلان کیتے ازاگے کہ ماد دو بچے ہیں مریج ہیں جیڑی نہ مرد رشی گنگے ہیں بہرے ہیں نہ بھلین دے ہیں نہ سڑ دے ہیں گم ہو گئے جیڑا سہلار کافلے دے لوگ چار دیں اور نہ بچے ہیں گلین دے رہے کہ نہیں ملے کافلے دی رہے وانگی دے وقت آیا تو امہ ہائی اس روڑ پٹنا انہوں قدامہ ناکس کہ میں کوئی سردان بیچ لائے جاؤ میں اپنی حاجت وفا دے قرآن دے سامنے پیش کر دیا تو جلے لٹھی اس لاندھی جاکے غازی تے کوئی سکینہ دے زخمی کرنا دواز کو تینو معصومہ دے تماشیہ دواز کو یا میں نو پتر ملا یا میں نو موت دے پتر نہ دے ویں تو میں خالی نہیں مان سکتے یہ نہیں جو پتران دے ارمان تو میں تا بڑی زید کر کے تو کوئی وسیلہ بنا منا یم اور اقید نال تو کوئی نہیں مننے داؤ میں کوئی میڑا دے سی تانہ دے سی او تانے نالو میں کوئی موت چنگی بھائی جانا جا مات تریہ واسطہ دے ونا ہائی بھائی ساکھ یہ بچے آنکے ساڈ مارا اما ہن سکینہ دا نا چاکے غازی رو واسطہ بھلا ہوئے جن دی ہائے نکلی جن دے ہاتھ ماتا مستہ بھلا ہوئے تو تسا میرے کل سنکے رو پہے ہونا کہ بھائی جانگل مکمل نہ ہوئی ما روندی روندی غش کر گئی جڑا سلا رائی اس جنکہ نہیں بھائی تانگ آکے نہیں اس جنکہ نہیں دی ہاتھ ماتا چار دے لپ دے نن تے زیارت دوران میں پریشان رکھے ہون تا بچے مل گئے نہیں اور سارا کافلہ تری وجہ تو پریشان ہے ہاتھ کہ تو میری وجہ تو پریشان ہوئے جیدہ میرے بچے کافلے نل رل کے کربلا پہ آن دے نن گنگے تے بہرے نن تے نو اجا سمجھ نہیں آئی اب باس دی کریمی ویک میں نو ما ایس دے نن میرے گلد جواب بھی دے نن یعنی شفا مل گئے تریہ باب الحوائج امام موسیٰ قاضی میں چوتھا شہزادہ علیہ السکر ہے ظاہراً چھوٹے لیکن کربلا دا سب تو بڑا شہید ہے مظلوم دی مظلومیت دا سب تو بڑا گواہ ہے اور امام زین کربلا امتحان دے وڑنے یا لڑنے امام زین جڑا حل من ناصریں ینسر و نادہ ہو کرتے اپنی خوشبختی شملی کرو حجت خدا حجت تمام نہ کر دے تمہیں ازادار نہ ہوں دے جنہاں روح آلم میں ارواحہ چھے لبیک کی تھی یا جو حسین میں ازادار ہے اور روایات چھ مل دے جنہاں روحہ زیادہ لبیک کی تھی انہوں کو اتنی بار کربلا دی زیارت نصیب ہوں دی امام زین العابدین لبیک کی تھی بابا مرہوم پڑھ دا اگر آکا سجاد لبیک نہ کر دے تو من سب امامت نہ ملیا اور امام میدان کربلا آئچ آئے امام حسین آندہ رٹھے فرمایا زینک میری نسل دی بقا دا نام سجاد دے میرے سجاد نو خیمیس لے جا دوئی دفع جدا حسین نصر دہو کری تھی اتھے پیو دا ناصر تے مددگار بڑھ کے علی ایس کر میدان علی پاس سفر شروع کی تھی ہار دے دین گرمی چھاں پکھے لگی تاں بھی بندے پسینے تو شرابور بیٹھیں ترائے دیں ہندی پیاس چھے ماہ دہ سن جلے رنہ پیو نو لبیک کر دائی پھپیاں ماما چاچیاں بیڑا چپ کریندیاں رہیاں تے رومن بڑھ دا رہا بیجن بلکل یہ اختشار نال میں وینڈ دے قریب ہواں بینڈ بھرا دے ہتھاں تے چاہ کے پتر چرکھا بی بی آرونیاں حسین خیمے چاہے بینڈ تو پچھاں اچھے کے اوپر اندن پردہ دار بینڈ آکھا تُسا غریب شد آئے اس ویلے تُو ہن تک اصغر چپ نہیں پر کر دا فرمایا اے دا کو جرم تسہ اے امراؤل قیستی دھی دائمتی ہاں نئی فرمایا اصغر میں کنے میں اصغر نو پانی پیوالے آنے بینڈ بھرا دے تاں دے پتر رکے دے امام زین پتر کو ہانا اللہ کے میدان دے تُرن لگن ماد ہتھا بائچ حسین مڑ کے فرمیندن پیارے نہیں کرنا چاہن دی قربان میں کلے دے سرنا بیت کلے حسین دے سر تے اللہ دے دین بچ دے میں حجت خدا کائنات وقت ہر سے میری موٹھچ بندے آنکھیں تا اجازہ امامتنا زمین دیئے تنابہ مکاما ارادہ کرنا تے کو حلہ پہنچا کدمت دھائے کے دیئے پوتر توڑے ترکہ توڑے میں تا نوکرانی ہے توڑی توڑے اس کر دی فرمایا اب آئچ ہاتھ کیوں پہ یہ سردار کدھی ہاتھ نہ پانوا میں بیگانی کفت دیئے جڑی کل رات گزریے ہر ماہ اپنے اپنے دودھی تربیت کی ہر ماہ اپنے پتر دی ساری رات تربیت تجھ گزاری اکبر کو ماہ آ دی رہی دین نہ چڑے تو میں تیرے سینے دے زخمی چھو خون لے کے اپنے والا تے خجاب لاما اجلہ لہ دی تربیت نہیں مکی جو فروا دیئے اکبر کو پہلے میں تیرے خون دی مہن دی لاما سردار میں تا کسمت دے وین کی تا میرا تا بولی نہیں بولینا میرا ہی جوان نوندہ تے میں یہاں کھاں جو اکبر قاسم تو پہلے ٹیڈی لاش ہے میں چھاوے اگر ہون تو سلائے کے بننا چاہندے حجتِ خدایں تو وقت روک میں تربیت ہی کر لاما لب سنائے ساری انگلنا بھولو جئے لب ذہن ہی رکھے حق تا میں تربیت کر لاما ماما ایڈا بچہ چھے ساتھ زال دے بھین بھرا کچھ چامنہ نہیں دین دے رباب دے جملہ سنے اگر تیرا ذہن کربلا ہویا تب بساختہ ہائے نکل ویسی حقیس حق تا میں تربیت کر لاما دعا میں کفن تبا لاما حسلہ نہیں تھی ہی کو ہی چھے مادا پیادیت وقت روک میں کفن پا ماما وکھرے خیمہ چھے تس سے لبانا بوشا رکھے والے کنگی دین گرم آئی سویر سکول ہوئے ستے ماں بچہ تیار کرنا ہوئے نا تک چوٹی ہیں دو ایسی گرمی ہو سیتا ماں بچہ کو بھی جاک نرم کپڑے پاوے سکتے اسگر دی ماں اسگرنا دو چولے پاوے مروت بھائی گیرے بان پھاڑا سجا پاسا پھاڑا کبا کہ زندگی چھے میت نو کفن پویندہ لٹھا ہوئے اسگر دی ماں جیندے اسگر کو کفن پوا کے کمر بند بدھائے چھوٹی جو ہی دستار تاتل ہنک والا کے ماں زانت نہیں ادب پردن نزاکر ماں زانت رکھے بابا مرہوم پردہ گرم ریت سنہا کے پیادی ہے اسگر حجہ تے خدا تے نو لڑا ون نہیں لئی ون حجہ تمام کرسی دو دریا ٹھاٹھا مار کے پیوان دیں تیرے واسٹے بنکسی پانی کوئی تو اسی جن دی تیرے جتنی اولاد ہو سو اگر نو لکیچ کئے نو شرم آوے تے تے نو پانی دے ون پیویں نہیں اگر تے پانی نو موہ لائے نو میں تیری ماں نو بڑا سو سن سو اسگردہ جواب اما تو تم میدان اس پیادی نے نپی میں نانا کو سکتے سی میں اتنے تک نپی سن جب تک ترے وارث میرے ماں پہ حسنین نپی لائے حسن پتر حاضر ای مقدمین پڑھ دیں مقدمین پڑھ دیں مقدمین پڑھ دیں مقدمین پڑھ دیں ماں اس دعوے نلگل کیتی ہے چونکہ بی بی جان دی آئی عرب دے لوگ ہم وزن نال لڑنا پسند کر دیں میرا تبولی نہیں بلیں دا میرا تنا نانے تمہا پہ یادیے ہو سکتے کوئی تک پانی دے وے اور امام زینجر اللہ کے ٹورین ایسے بے غیرتہ مسلمان آئے حسین کو آندھا رٹھنے آدھن تھاک پہ فوج مک گئی بھرا پوتر بھتریے مارے گئے اور قرآن میلا لئی آندھا میلا نمن ہے فرمینے ہیں ہی قرآن قرآن نے ناتے کے تے تسائز ہتھے آرہا دے زخم مٹوے دن زبان دے زخم نہیں مٹوے دے ایک کمینا بکواز کر کے دے پیندہ آپ پہ بہانہ بال دا فرمینے ہیں اگر بانجی فرمائے جی میرا پوتر منگے مکتہ دے سو آہ حسین اگر اس کر منگے کو دریا مکتہ نہیں مجھنا پوتر کو ہتھا دے چاہا کیا کس مانگ پانی جی میں میڈی امم پیو دے در باہر چو حق منگائے صنی جعفر زمان لکھے دے اچھے لہجے شہداد پانی منگائے چودہ طبقیں صدا ہو گئی شہداد پانی منگنا یہ فوج باغی ہوئی اوہ یار تو سمجھ دے ہو نا چھ ماتھ آئی جڑی جنگ علی اصغر لڑی ابباس نہیں لڑی جنگ علی اکبر نہیں لڑی انہ شاد کاسب نہیں لڑی لڑائی طرح قسم دی ہو دی کلم نال کلام نال ہتھیار نال نا بول لڑا لڑا بول کے لڑے تو جدہ ایلی اصغر پانی منگائے فوجیں ہتھیار سٹھیں عمر ابن سعب تے خدا لانت کرے انڈٹھے میں تے جتی ہوئی جنگ پے ہر دن اور انڈٹھے نولک ہتھیار سٹھ چھوڑیں ایک لالچی ہتھیار لئی کھڑے جندہ نا خرم لے ادھا جل دی کر حسین دے پوتر دی کلام نو قطع کر زیادہ تو زیادہ چار یا پنج منٹ میں تدے ہور گنسا چھتی سال عمرائی لوہ دی کمان چائش لوہ دا تیر چائش تیر دا وزنی چائش کمان اچھنا پیندہ چھڑا اصغر پر رکھ چھوڑے اللہ جنہی چھوٹی اولاد ہے ماما بینہ سیادہ دیاں میں کروں ہاں بین کہیں دی جھولی چھبال ہوئے مسائب تا دے حصے دے پکت بچہ جھولی چھکڑ چھڑے کوئی ماں دودھ نہ دے ہوئے پانی نہ دے ہوئے بال روندہ پیو ہوئے نو تیر ماں روندہ بچہ جھولی چھکڑ جھاڑا صاحب لکھا ہے ظاہران ماں بچہ مچی چھ سمیں دی یہ رباب انو جھولی چھلے گا تیرا پوتر جانے تیمیس کر دی ماں گا ایک کمان دے سیرے ملائل اتنے تک رب حملہ نائن کریں دے جب تک اپڑ تارفنن کریں دے اسکر دے شامنے ارملن شرمائی ساتھ پوترہ دے بھج دے گھوڑے دبائے کے پکھیدہ نشانہ کردہ دریاں تے کھلوں کی مچھلی دی اکھزائے کر لے داؤیں پیو اتھت لئی کھڑائے تیرا ہاتھ کیوں کم دایا دے خدا اللہ نت کریں مل جے دا دلالت دی تیمیں چھیک دینا سامنے کالی کنات حلوے دی لجڑے مائے لجڑے بھیڑا دی جھل جھل مار میں رج کے چایل تھکائے نہیں تری دفعہ حرامی تیر چھوڑی تھی بھلو ہوئے فراتے کھاندہ تیر نکلے سجے کنہ لے پاسو لگے کھبے کنہ لے پاسو یہ روایت سنکے ہر بندہ رو لے حرامی تیر چھوڑے فراتے کھاندہ تیر نکلے تیر ہوا اچھ رکے جڑے بندے حیران ہو کے میرا چیرہ پہوے دیو ماتم دی دعوتے میں لگتی رکے اب آس نے بادو بھول گئے اکھر دی برچی بھول گئی آدھے چوٹی آلہ جے شہادت نائی چاہی دی میدان لے چھوڑے کیوں آئے کیوں بابا فرمائے تیروں کھڑ دا مل فقط ولی جن میدان لے نوائے چھوڑوں ولی ہے لے گتو ولی ہے دعا میں ولی ہے میں تنہی روکیاں روکیاں کیوں اے یاد بابا وجہ وے کھڑی اے خیمے دے دروازے تدے اس آئے لٹھائے رباب دے کھلے ہوئے والے پتر نو کھڑیاں دی اشغاراں گل ودھاں نشانہ تیرے تدہی تیرے بابا ہلا ہوئے ہلا ہوئے میں نوکروں چاچھ میں نوکروں لادیاں زدگیوں ہیں جڑیاں جھولیاں خالیاں مالک ماتمی کتر دے وے جتنے مریدوں مالک شفا دے وے اور جڑے ہلکے دے ماتمی مجلسے چائے بیٹھے ہو جڑے زنجیر دماتم کر دے ہو جڑے ہلکے کھڑوں کے عابض ماتم کر دے ہو بابا جی بدورگ ماتم نہ کر سکتے ہو ان تصویل ماتنی واسٹے ضرور لائے کھلو دے لائے پتہ کی میں لگتا ہے جنو زخم زیادہ لگے کو دیہائے نکل دیئے او جوان نو انو پانی میں لوئے دے دے مڑا لائے ہلکے کھلو تا بذر گوندے او جوان نو ستوال جا چال دے کھڑے پیو دے ہتھان دے تیر چھلے آس او جوان نو جوان ماتنی ہاتھ نال دراب مارے او جوان نو جے خود صافتہ زیادہ لگے دیہائے نکل دے دیئے ترائے نو کال تیر جھل کے رباب دا چھے ماہ دا اشگر رنہ نئی سیدہ ہسے اشگر دا ہشنا دے لال جوان کنڈہ نئی شہدے چھے ماہ دا ایک تن ترائے نو کال ورنی تیر ہسے کیوں ہیں آدے بابا تیری قسمیں ایدو حرمیل تیر مارے ایدو دا دے علی نجف چھوڑے اما مگل جا بھائی و دھا کے آدہ اشگر مینو کرا ہر ادہ دار دا مینو کرا مینو کرا سیدہ مجلس اے آدھا جتنے ماتمیاں روکا لے جنہ دے ہاتھ اللہ فقط ماتم واستے بڑھائے لے بھائی علی اللہ ادہ دارو امام و سائل دے بہت بڑے داکیر جتنے میرے بھائی ساتھ لے کے حرمات مینو ماتم دی دعوت دینا مجلس میری مکمل آئی بعد اچھی میں آپ پڑھنا آئی میں دا وقت چونکہ تھوڑا بچ کی آئی جتنے ازادہ ردہ ذہن کربل آئے واحد شہید علی اشگر جیلو حسین کربل آئے دفن آئے واحد شہید علی اشگر جیدہ حسین نکلی ہے جنازہ پڑھائے شریعت رکے لیے پھوٹر مرے پھو لاش دے نہ آوے لاش دے آوے پھو لاش نچاوے لاش چاوے پھو کبر نہ بڑھاوے جیدے مسئلہ کے چماتم جائے دووے اگر کبر چلاہاوے او جوانوں پھو مٹی نہ پاوے جنہ دے ہاتھ لہ ماتم واستے بڑھائے لے اور ذہن کربل آ لے چال او کی حاجت ذہن چلائے بڑھائے ماتمیوں پیرہ دے مٹی ماں نال پوائی ساری گلہ چھوڑ دھیل رانہ دے مٹی ماں نال پوائیے او میری اماما بھیڑا سیادہ دیاں مصائب جو فکت آنے حسے دہائی جیدہ شکم دے مٹی پا بیٹھیے اور چھے ماں دی چھوڑ دی جائے جیدہ سینہ آئے ماں خیمہ اچھ دور پایا ہا دیے حسین تو جاڑ تیرا اسگر سارتے ماتم دا پرسا کربلہ جیسی روحانیتے آنکھی آج ماں حسین دی راضی ہوئے او جوانوں سینے تے گریب مٹی پھائیے بابا مرہوم پڑ دا ہاں کہے یہ چار میلے ریتھرے لے سیادہ دعوت پتر دے چہرے تے نہیں کرائے دفعہ حسین ریتھ کن پیچھے سکیے چوتھی دفعہ ریتھ چاہوڑ لگائے اروتھ کن تے مادہ زخمی ہاتھ آئے آدھی ہے ہاتھ جا آہ میں پکیا چھوڑائی آہ میں نو پاسے دادارد بھول گیا ہے آہ دادیاں نو پوترے آہ میں پسے دیاں آہ diction سینے